سلام علیکم میٹسین انٹی ایسٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم question number 4 سے start کریں گے exercise number 5.2 کا question number 1 سے لے کر question number 3 تک ہم solve کر چکے ہیں آج ہم solve کریں گے question 4 سے تو چلو question number 4 کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو solve کرتے ہیں in honor of a factory paid the property tax of rs 40,500 at the rate of 9% find the worth of the property تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں solution کو start کرتے ہیں تو جس طرح questions میں it is in a given rate بتایا گیا ہے property property tax جو ہے paid 40,500 ہے at the rate of 9% worth of the property یہ ہمارے پاس نہیں ہے find out کریں گے let suppose let the worth جو قیمت ہے آپ the property ہمارے پاس اگر وہ ہمارے پاس x ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں according to the condition according to the given condition یعنی یہ جو amount ہے اس کا اگر 9% ہم نکالیں 9% آپ x یعنی according to the condition وہ جو 9% ہم نے اس رقم کا نکالا ہے وہ کتنا ہے یہ آ رہا ہے 40,500 مزید اس کو اگر ہم solve کریں تو 9% 9 divided by 100 یہ percent کی جگہ 100 into x equal to 40,500 اگر cross multiply کر لیں اس کو تو یہ اوپر یہاں پر چلا جائے گا یا اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں into x equal to 40,000 and 500 تو اس کو اگر یہ 9 by 100 ہے تو 100 by 9 سے آپ multiply کر لیں تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے یہاں سے cancel لیکن پھر یہاں سے بھی اسی کے ساتھ کرنا ہوگا 100 divided by 9 کے ساتھ اس کو آپ multiply کریں تو یہاں پر x یعنی آپ کے پاس worth of the property آپ کے پاس کیا آئے گا 40,500 multiply by 100 divided by 9 اگر اس کو آپ divide کرتے ہیں تو یہ دو zero اس کے ساتھ اور لگا دیں تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہو جائے گا divided by 9 اب اس کو divide کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے تو یہاں پر nine four zero 36 ہمارے پاس اور اس طرح four ہوئے جائے گا اور five نیچے لے کر آئیں گے تو five nine five zero تو forty five تو اس طرح zero اور بعد میں یہ جو zero رہتے ہیں اس کو آپ اوپر لکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یعنی اس طرح یہ amount تو آپ کے پاس جو amount آئے گا total اس کو آپ four hundred fifty thousand آپ یہاں پر اس کا لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس the worth of the property آپ کے پاس نیچے آپ اس کو لکھ لیں the worth of the property is this یہ اس کا ہو جائے گا solution ہمارے پاس details سے اس کا answer آ جائے گا تو چلو اگلے questions کو آپ پڑھتے ہیں بک سے اور پھر اس کو بھی solve کرتے ہیں اگلا question ہے question number five ہمارے پاس a house has a value of ours this یعنی eight million آپ کے پاس ہیں اس کی value if the property tax is six percent calculate the amount of property tax property tax اس کو amount اس نکالیں گے تو چلو solution کی طرح چلتے ہیں جو given چیزیں ہیں اس کو بھی لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہ اگر آپ کو amount یہ جس طرح given ہے values of the house ہمارے پاس eight million ہے property tax وہ six percent ہے amount of the property tax وہ نکالنا ہے تو amount آپ لکھ سکتے ہیں amount of property ٹیٹی ٹیکس وہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا six percent of this amount eight یہ آپ کے پاس million ہے تو six divided by hundred multiply by this اگر یہ دو zeros کو دو zeros کے ساتھ آپ cancel کر لیں اور six eight zero forty eight اور ایک دو تین تین zero آپ یہ لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے اچھا ایک دو تین چار چار zero ہیں تو four hundred eighty thousand آپ کے پاس جو amount ہے آپ کے پاس جو amount آئے گا وہ اتنا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس کا solution اب اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اگلے questions کو بھی solve کرتے ہیں تو یہاں پر value of the plot آپ کے پاس six million seven hundred thousand four hundred property tax آپ کے پاس ہے two point five percent جو rate ہے اس کا amount آپ property tax یہ find out کریں گے تو amount آپ کے پاس آئے گا equal to two point percent of this amount تو اس طرح یہ آپ کے پاس two point five divided by یہ rate کی جگہ آپ hundred کر سکتے ہیں اور اگر یہ point کو ہتم کرنا چاہیے تو اس کی جگہ ten کر سکتے ہیں multiply by six seven double zero four double zero تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دو zeros اس دو zeros کے ساتھ آپ cancel کر لیں اور twenty five multiply by six seven this four four divided by ten اس کو آپ اس پر multiply کر لیں تو آپ اس پر 10 پر divide کر لیں تو آپ کے پاس solution آ جائے گا تو اس طرح اس یہ آپ کے پاس آئے گا جب اوپر اس کو آپ multiply کریں گے تو ایک zero اس کے ساتھ cancel کر لیں تو اور اس this آپ کے پاس آ جائے گا یہ اس کا ہو جائے گا یعنی solution amount property tax آپ کے پاس اتنا آئے گا اب چلتے ہی اگلے questions کی طرح تاکہ آپ کا زیادہ time جو اوزائے نہ ہوں next ہمارے پاس جو اگلے question ہے question number seven ہے مدیہہ پیڈ rs seven thousand eight hundred is the property tax of our house at the rate of three percent find the worth of the property تو چلو question number seven کے solution بھی start کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس question number seven میں amount of property tax جو ہے وہ given ہے seven thousand eight hundred ہے اور ٹکس rate three percent ہے لیکن worth of the property وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہم worth of the property find out کریں جو چیز نہیں ہے تو اس کو ہم let x لکھ لے لیتے ہی تو let worth of the property ہمارے پاس چیز نہیں ہے اس کو ہم equal to x لے لیتے ہی اب according to the condition questions کی condition کے مطابق تو according to the condition amount of the property tax کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے amount of the property tax ھو ایکول ٹو یہ جو three percent آپ کس کا the worth of the property کا تو وہ ہمارے پاس چونکہ x ہے تو next ہم یہاں پر values بھی put کر لیتے ہیں amount of property tax تو ہمارے پاس given بھی ہے seven thousand eight hundred چونکہ ہمارے پاس worth of the property نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو three percent ہے اس کو three divided by hundred میں لے لکھ سکتا ہوں off x multiply y x آپ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر off x آپ کا مطلب ہوتا ہے multiply اب یہاں پر چونکہ یہ cross multiply ہوگا تو یہ اوپر ہوگا اور یہ اس کے نیچے تو seven thousand eight hundred یہاں پر آپ لے لکھ سکتے ہیں اس طریقے پر اس کو multiply by hundred اور یہ جو اوپر ہے یہ نیچے آکر divide ہو جائے گا equal to x اور اس طرح وہاں تابعہ probability آپ نکال سکتے ہیں تو اب یہاں پر اگر ہم اس کو three پر divide کرتے ہیں تو دیکھیں three one zero three تو three two zero six one ادھر آئے گا eighteen ہو جائے گا three six zero eighteen اور یہ zero آپ لگائیں گے اور ساتھ جب hundred کو multiply کریں گے تو یہ دو zero یہ بھی extra لگ جائیں گے تو x ہمارے پاس جو amount آئے گا اس کا اس طریقے سے ہم اس کو find out کر سکتے ہیں تو this two six hundred multiply by hundred کریں گے تو یہ x کی value آ جائے گی ہمارے پاس تو یہ دو zero بھی اس کے ساتھ لگائیں گے تو دو zero یہ اور دو یہ تو اس طرح two hundred sixty thousand یہ آپ کے پاس آئے گا worth of the property x چونکہ آپ کے پاس کیا ہے worth of the property تو اس کو worth of the property آپ لگ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کا آ جائے گا solution اب اگلے questions کی طرف چلتے ہیں next ہمارے پاس question number eight find the cost of an item if the buyer paid Rs.350 is GST at the rate of 17% تو cost ہم نکالیں گے اس کی جو قیمت ہے اب اگلے کی if the buyer paid Rs.358 GST at the rate of 17% جو questions کو آپ پڑ چکے ہیں اب solution کی طرف چلتے ہیں جو چیزیں given ہیں اور جو چیزیں unknown ہیں جو نہیں دی ہیں اس کو ہم find out کر لیں گے تو یہاں پر بھی اب اس کو کر چکے ہیں تو amount of GST جو ہے amount of GST ہمارے پاس 350 rate of GST 17% cost of an item اور ہمارے پاس amount جو آئے گا اس کا amount of GST ہمارے پاس ہو جائے گا GST is equal to 17% of cost up in atom تو وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہم اس کو لے لیتے ہیں x لے لیتے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ x یہ نہیں اس کو پھر ہم x لیں گے اس ویلیو کو تو amount of GST جس طرح ہمارے پاس given ہے 350 is equal to 17 17% آپ 100% کی جگہ آپ نیچے 100 multiply by یہ ہو جائے گا x اس کو cross multiply کریں گے تو یہ بن ہوگا اور یہ اس کے نیچے 350 multiply by 100 divided by 17 equal to x اس کو اگر آپ multiply کریں گے تو x equal to یہ ہمارے پاس 20 یہ بھی سات لگ جائیں گے تو یہ total 30 ہو جائیں گے اور اس 17 اب اگر اس کو divide آپ کر لیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس 17 2034 ہم کر سکتے ہی 1 چھے رہ جائے گا نیچے ہم اب اس طرح کریں گے ایک پورا پیار یہ نیچے اگر لے کر آتے ہیں اس کو یعنی ایک 0 لے کر آتے ہیں یا 2 0 لے کر آتے ہیں تو اس سے کام یہ تب 17 سے چھوٹا ہے تو اگلا ہنسا بھی آپ نیچے لے کر آئیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر اوپر کوشنٹ پہ ایک 0 لگانا پڑتا ہے تو تب آپ اس کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں اب آپ 17 کو اس کو اگر آپ multiply کر لیتے ہی 5 کے ساتھ کر لیں کہ کتنا آپ کے پاس آ رہا ہے 5 یا 6 کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا تو 5 7 35 اور 5 1000 یہ آپ کے اگر اگر ایس آپ مائنس کریں گئی یہاں پر 10 10 10 میں سے 5 اور یہ یہاں پر 9 ہے 9 میں سے تو یہ اب ہمارے پاس ہو جائے گا 1 اگلا آپ ہمارے پاس 0 وہ آپ نیچے لے آئیں اب اس کو آپ multiply کر سکتے ہیں اگر آپ multiply کریں اس کو 8 کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا value آئے گی تو 17 کو اگر آپ یہاں پر side پر multiply کر لیتا ہوں 8 0 تو 8 57 5 56 آ جائے 8 1 0 8 تو یہ آپ کے پاس 8 کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ 134 آ جائے گا اور یہاں سے ایک بار ہو لیں گے تو پھر اگر آپ 8 کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اسی طرح 134 اور 4 4 ہمارے پاس رہ جائے گا اور اب اگر اس کے ساتھ 0 لگائیں تو 4 17 2034 تو یہ آپ کے پاس 6 اور اسی طرح یہ انصر آپ کے پاس جو ہے یہ 2 decimal places تک اتنا ہی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح 2058 0.82 آپ کے پاس اس کا آ جائے گا solution اور یہ کیا ہے آپ کے پاس یعنی کسٹ آپ ان ایٹم جو انہوں کتنا آئے گا 2058 0.82 اتنے روپیز آئے گا اس کے بعد چلتے ہی اگلے questions کی طرح اس کو رضا purchased an item of RS this 1590 with GST at the rate of 10% calculate the total cost after GST is added چلو اس کو بھی solve کرتے ہیں سنوشن کی طرف چلتے ہیں جو چیزیں given ہیں جو چیزیں unknown ہیں اس کو find out کرتے ہیں تو ہمارے پاس item جو purchased ہو ا ہے RS 1590 اور GST rate تو GST ہم یہاں پر نکال لیتے ہی جہاں پر GST تو یہ ہو جائے گا 10% of this amount تو 10 divided by 100 multiply by this تو اگر اس طرح آپ کر لیں ایک 0 اس کے ساتھ اور ایک 0 اس کے ساتھ آپ کر لیں divide تو یہ آپ کے پاس 159 جو GST آپ کے پاس amount آگیا یہ اب آپ کے پاس total cost آپ جو کر نا چاہتے ہیں تو total کے لیے آپ کو اس میں آپ جو یہ amount ہے اس میں آپ کیا کر لیں GST کو پلس کر لیں تو جب آپ اس کو پلس کریں گے تو سائد پر اس کو آپ پلس کر لیں 9 6 6 6 6 7 سترہ سو آپ کے پاس جس RS 1749 جو amount آئے گا یعنی the total cost after GST added اس میں GST اگر آپ date کر لیں تو یہ آپ کے پاس اس کا آج آج سیلیشن نیکس قیسٹن کو سٹارٹ کرتے ہی تو قیسٹن نمبر ہمارے پاس جو ہے علی پرچیس موٹر سائکل نرس 52,900 نرس 5% ٹھان ایٹ علی سوڑ دیٹ موٹر سائکل نرس 53,500 نرس چارج ٹھان پرسند آن ایٹ فائند زیلیشن کی طرف چلتے ہی تو یہاں سلیشن کو سٹارٹ کرتے ہی ہم فائند آٹ کریں گے پرائیس سائکل جو ہے وہ ری سوڑ 2900 ہے ٹھان پییڈ بائی علی وہ ہے 5% آب دس تو 5% 5 دیوائیڈ بائی ہند مٹ دی بائی دس یہ دو زیروز اس کے ساتھ آپ کینسل کر سکتے ہیں تو 5 ملٹیپلائی بائی 529 59045 4 ہو گیا کیری 52010 اور 414 1 کیری 55025 اور 126 یعنی یہاں سے آپ کو جو مل رہا ہے آر ایس یعنی 2645 یہ ہمارے پاس آگیا تیکس پیڑ بائی علی تو ٹیکس جو علی نے پیٹ کیا آر ایس 2645 اس کے بعد علی نے کیا کیا سوڑ دا موٹر سائیکل آر ایس 3500 اور چار ٹیکس اس کو بھی لکھ لیتے ہیں تو اس نے اتر پنہ زار پوائنٹسو کا بھیجا اس طرح چارج ٹیکس جو آئے گا چارج ٹیکسٹ وہ ہمارے پاس 7% آف دیٹ یعنی 53500 تو 7 ڈیوائیڈ بائی ہمارے پاس ہو جائے گا 100 ملٹیپلائی بائی 53500 یہ دو زیروز اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے تو 7 ملٹیپلائی بائی دیس ہو جائے گا 535 آر سیون 5035 تری کیری سیون 3021 اور تری 24 کیری تو سیون 5035 اور تری سیون 3000 ہمارے پاس ہو جائے گا 745 تو اس کے بعد اب ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس نکالیں گے تو ویلیو ویلیو ایڈڈ ٹیکس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے آپ اس کو یہ جو آپ نے ٹیکس کیا ہے اور چارج ٹیکس اس کو آپس میں آپ کر لیں مائنس کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3745 مائنس 2645 اس کو اوپر نیچے رکھ کر آپ اس کو مائنس کریں تو یہ یہاں پر اس کو چلو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں 3745 مائنس 2645 تو 55 میں سے 0 یہ بھی 0 اور یہ ہو جائے گا 1 اور یہ ہو جائے گا 1 تو 1100 اس طرح یہ آپ کے پاس جو solution آ رہا ہے 1100 اس کا آ جائے گا ہمارے پاس solution value added ٹیکس کا جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس یہ آئے گا اب اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اگلے part کی طرف question number 11 تو next ہمارے پاس جو اگلا question ہے question number 11 shopkeeper purchased آپ rice چاول کی ایک بوری لیتے ہیں in RS 600 6,890 and he paid 4% ٹیکس on it now shopkeeper sold date سے اب یہ جو اب تیلا ہے چاول کا آئیس 7,900 چار ٹیکس 6% اس پر چار جو ہے کرتا ہے 6% on it find value added ticks on it to value added ticks اس پر نکالتے ہیں تو چلو solution کی طرح چلتے ہیں تو solution کو start کرتے ہیں value added ticks ہم نے find out کرنا ہے purchase price آپ جو rice ہے 6,890 ہے ticks paid by the shopkeeper یعنی 4% آپ نکالیں گے this amount کا تو یہ 4 divided by hundred multiply by six thousand eight hundred ninety اس طرح آپ اس کو find out کریں گے تو یہاں پر آپ ایک zero اس کے ساتھ cancel کر سکتے ہیں اور باقی 4 multiplied by six hundred eighty nine divided by ten آپ کریں گے تو جہاں پر اس کو اگر آپ multiply کریں سائٹ پر six hundred eighty nine multiply by four four nine zero thirty six یہ آپ کے پاس ہو جائے گا three four eight zero thirty two three thirty five ہو جائے three four six are twenty four three twenty seven two two thousand seven hundred fifty آ جائے two thousand seven hundred fifty six divided by ten ten تو zero کی جگہ ایک one کی جگہ point آپ لگا سکتے ہیں تو two hundred seventy five point six یہ آ جائے گا text paid by the shop keeper یہ ہمارے پاس آ جائے گا amount rs this تو اس کے بعد now he sold that item in rs 7900 اور اس نے جو ٹیکس جو charge اس نے جو ٹیکس کیا ٹیکس چار by the shop keeper وہ ہمارے پاس six percent six percent آپ seven thousand this آپ کر لیں تو اگلے step میں آپ six divided by hundred کر سکتے ہیں multiply by this یعنی یہ جو symbol ہے اس کو hundred میں آپ change کر سکتے ہیں percentage کو یعنی one over hundred آپ کریں گے تو یہ دو zero اس کے ساتھ تو six multiply by seventy nine تو سیونٹی nine multiply by six آپ سائٹ پہ کریں گے تو اس طرح یہ آپ کے پاس آ جائے گا six nine zero fifty four four six seven zero forty two five forty seven ہو جائے گا یعنی چار سو چور اتر ہو جائے گا ہمارے پاس rs this four hundred seventy four اب value added text آپ find out کریں گے اب اس میں جو greater ہے اس میں سے یہ آپ minus کر لیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس four hundred seventy four minus two hundred seventy five point six سے غالبا تو اب اس کو ہم سب کر لیتے ہیں یہاں پر آپ اس طریقے سے اس کو سب جائٹ کر سکتے ہیں four hundred seventy four point آگے تو کوئی حنسہ نہیں ہے zero آپ کر سکتے ہیں اور two hundred seventy five point یہاں پر six ہے یہاں سے ایک بارو لیں گے four سے یہ ہو جائے گا ten ten میں سے six نکال یں تو four یہاں پر تری ہے یہاں سے ایک بارو لیں تر 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 یہاں جائے گا ایٹ اور سکس میں آپ سیون نہیں نکال سکتے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا سکس ٹر تو سولہ سے آپ سات نکالیں گے اور نو اور ست سولہ اور تین میں سے دو نکالیں گے تو ایک تو یہ ایک سوٹان میں اشاریہ چار ون ہن ہنڈر آپ کے پاس آ جائے گا ون عمر ورک سین فیکٹری آن کمیشن کمیشن پر اکام کرتے ہی گا ٹو پوائن ٹو پرسنٹ کمیشن آن ایچ آئیٹم سیل ہر ایک آئیٹم پر دو اشاریہ دو پرسنٹ ٹکس ہو لیتا ہے جو بیجتا ہے ایس سیونٹی ایٹم سکس ہنڈرڈ ہاو گیون ہے دو اشاریہ دو پرسنٹ اور جو سیلنگ پرائس ہے جو آئیٹم کی وہ آئیٹم سیونٹی ایٹم سکس ہنڈرڈ تو ٹو پرسنٹ اب نکالیں گے اس کا جو کمیشن کتنا بنتا ہے ٹو پرسنٹ آب دس ایماؤن سیونٹی ایٹ ایٹ سکس ہنڈرڈ تو بٹانے کے لیے یہاں پر آپ نیچے ٹین کر سکتے ہی یعنی ون کی جگہ پوائنٹ اور ہنسے کی جگہ آپ یعنی نیچے ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی ٹین کریں گے تاؤزنٹ تو یہ دو زیرو اس دو کے ساتھ آپ کینسل کر لیں تو یہاں پر آپ کے پاس 22 ملٹیپلائی بائی 78 یہ آپ کے پاس 786 دیوائی بائی 10 اس طرح آپ 786 ملٹیپلائی بائی 22 کریں 2 6 12 1 carry 2 8 16 1 17 1 carry 2 7 14 1 15 یہاں پر 0 2 6 12 1 carry 2 8 16 1 17 1 carry 2 7 14 1 15 اس طرح آپ کے پاس 2 اور یہ 9 اور 12 اور 1 carry تو یہ ہو جائے 7 جو amount آئے 17 292 divided by 10 کریں گے تو 0 کی جگہ 1 کی جگہ point لگائیں گے اس کو divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا commission جو اس کا بنے گا یہاں پر یعنی he got rs 1729 point 2 as a commission یہ اس کا ہو جائے گا اتنا اس کا commission یعنی ہمارے پاس بنتا ہے last questions کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی find out اس کو بھی solution کرتے ہیں جو last question ہے اس exercise کا کمال works in a laptop shop لپٹاب کے دکان پر اکام کرتا ہے he got commission 3.2 percent اتنا commission لیتا ہے on each laptop sold جو نے بروقت کرنے کے بعد sold 6 لپٹاب جو ہے بیجتا بنتی ہے آپ کے پاس 471 thousand how much amount he got as a commission تو کتنا commission اس کو ملے گا تو solution کی طرف چلتے ہی اور اس کو solve کرتے ہی تو 11 میں آپ کے پاس commission percentage ہے وہ 3.2 percent ہے total جو لپٹاب کی قیمت ہے 471 thousand آپ کے پاس total اس کی amount جو ہے پاسے بنتے ہیں وہ اتنے ہی چلتاب کے تو اس کا commission find out کرنے کے لئے آپ 3.2 percent of this amount یہ آپ کریں گے تو next آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں 3.2 divided by hundred multiply by 471 اور this اور اس کا یہ point ختم کرنے کے لئے آپ nits 10 کر سکتے ہیں اس کو آپ پہلے ہزار کر لیں اس کے بعد آپ cancel کر لیں تو اس طرح سے آپ کے پاس جو اماؤنٹ آئے گا یعنی 15,072 یعنی کمال جو ہے وہ کرتا ہے گھاٹ وہ کتنا کمیشن لیتا ہے کمال گھاٹ آریس دس یعنی گھاٹ آریس 15,072 ربیز is a کمیشن اتنا اس کا جو ہے وہ کمیشن اس میں بنتا ہے اس کے بعد جو اگر ویڈیو سے توڑی بہت حیل ہوئی ہے تو ویڈیو کو لازمی ایک بار لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے 5.3 جیسی ہم یوٹیوب پر اس کو سالو کریں تو بروقت آپ کو یوٹیوب پر موسیقی موسیقی